اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ یہ ماتھمیٹکس سکس چیپٹر تھری کا پہلا درس ہے انشاءاللہ ہم اس کے اندر نمبروں کے تعلق سے ڈسکس کریں گے جس پر اسپیشلی ضرب کے تعلق سے بات ہوگی یعنی ملٹیپلز کسی بھی نمبر کا علیہ الاقل دو فیکٹر ہوتا ہے ایک کا تو صرف ایک ہی فیکٹر ہے لیکن جو ایک سے زیادہ کے نمبر ہیں ان کے ایک سے زیادہ فیکٹرز یعنی قاسم ہوتے ہیں یعنی اس نمبر کو ہم کئی نمبروں سے تقسیم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے ہم یہاں پڑھیں گے فیکٹرز اور ملٹیپلز کے بارے میں سب سے پہلے پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی جو خصوصیات ہیں اس پر ڈسکس کریں گے تو فیکٹرز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قاسم یا عوامل عوامل ضرب اور ایک ہوتا ہے ملٹیپلز یعنی حاصل ضرب اب جیسے ہمارے پاس ہم کوئی بھی نمبر لے لیں آپ کو اختیار ہے آپ مثال کے طور پر آپ نے چُنا پندرہ یا آپ نے چُنا دس یا آپ نے چُنا چھے اب اس میں سب سے چھوٹا عدد ہے چھے ہے اس کے اس سے بڑا دس ہے اس سے بڑا پانچ ہے ہم سب سے پہلے اس میں سے چھے کو لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اس میں سے فیکٹر کون سا ہے چھے کا فیکٹر کیا ہے اب چھے کو فیکٹرز اصل میں وہ کسی نمبر کے ڈیوائزر ہوتے ہیں یعنی قاسم ہوتے ہیں یعنی چھے کو ہم جس نمبر سے بھی تقسیم کر سکیں وہ سکس کا فیکٹر کہلاتا ہے اس چھے نمبر چھے کو جس نمبر سے بھی ہم تقسیم کر سکیں وہی اس نمبر کا فیکٹر یا عوامل الضرب ہوتا ہے یہ اس کا قاسم کہلاتا ہے یعنی اسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان نمبروں سے اب اگر ہم چھے کو تقسیم کریں تو آئیے دیکھیں ہم اس کو کس نمبر سے تقسیم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے کس نمبر سے تقسیم کر سکتے ہیں اس باکس کے اندر ہم اسے لکھنے کی کوہش کریں گے اب چھے کو کیا ایک سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں جی بالکل ہم ایک کا پہاڑا چھے بار پڑھیں گے چھے کر جائے گا اس طرح ہم کو پتا چلا کہ ایک چھے کا فیکٹر ہے کیا ہم اسے دو سے تقسیم کر سکتے ہیں جی بالکل دو تیا پانچ سے کر سکتے نہیں کیا ہم اسے چھے سے کر سکتے ہیں جی بالکل چھے ایک کمہ چھے ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم کو پتا چلا کہ چھے کا فیکٹر ایک دو تین اور چھے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور چھے اس کو آپ دھیان لکھیں ایک اور چھے بیچ میں دو نمبر ہے اب آئیے ہم لیتے ہیں دس کو دس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سب سے چھوٹے عدد سے ہم ایک سے تقسیم کر سکتے ہیں جی بالکل ہم ایک سے اسے تقسیم کر سکتے ہیں کیا ہم اسے ایک دو ہیم دس ہو جائے گا یعنی دس کیا ہم اسے یہاں پہ نہ لکھوں تو بہتر رہے گا میں اسے یہاں باکس میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو کسی طرح کا کوئی شبہہ نہ ہو ہم اسے ایک سے تقسیم کر سکتے ہیں کیا ہم اسے دو سے کر سکتے ہیں جی بالکل دو پنچے دس ہو جائے گا دو سے بھی کر سکتے ہیں کیا ہم اسے تین سے کر سکتے ہیں نہیں تین تریقہ نہ ہوگا اور پھر چار پر پڑھنے کے تین چوک کو بارہ ہو جائے گا اسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے چار سے بھی نہیں کر سکتے پانچ سے کر سکتے ہیں اور یہ پورا کا پورا کر جائے گا پانچ دونہ دس جی بالکل پانچ سے کر سکتے ہیں کیا ہم چھے سے کر سکتے ہیں نہیں سات سے بھی نہیں آٹھ سے بھی نہیں نو سے بھی نہیں دس سے جی بلکل دس سے کمہ دس دس سے ہو جائے گا اب پھر یہاں دیکھیں یہاں پہ ایک ہے اور دس ہے اس کے بیچ میں دو عدد ہے یا دو سے زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ پندرہ پہ آئیے پندرہ کو بھی تقسیم کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں پندرہ کو آپ دو سے کر سکتے نہیں تین سے کر سکتے ہیں تین پچھے پندرہ جی بلکل تین سے کر سکتے ہیں کیا ہم اسے چار سے کر سکتے نہیں پانچ سے کر سکتے ہیں جی پانچ پدیا پندرہ پانچ سے بھی کر سکتے ہیں چھے سے نہیں سات سے نبی آٹھ سے بھی نہیں دس سے بھی نہیں ہم اسے صرف اب پندرہ سے ہی تقسیم کر سکتے ہیں پندرہ کمہ پندرہ اور اسے ہم ایک سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک اور پندرہ ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک آ رہا ہے رقم واحد اور یہ اس کا آخری نمبر یہ کسی نمبر کا پہلا نمبر اور یہ اس کا آخری نمبر یہ پہلا نمبر اور یہ اس کا آخری نمبر یہاں سے ہمیں دو چیزوں کا پتا چلا کہ کسی بھی نمبر کا فیکٹر ایک یا وہ خود وہی عادت ہے چاہے وہ ایک ہو کسی بھی عادت کو ہم ایک سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور اس عادت کو ہم اسی کے عادت سے تقسیم کر سکتے ہیں پندرہ کو ہم پندرہ کمہ پندرہ تقسیم کر سکتے ہیں چھے کو ہم چھے کمہ چھے تقسیم کر سکتے ہیں اور پھر چھے کو ایک سے بھی تقسیم کرتے ہیں ایک چھوئیم چھے تو اس طرح سے ہم نے جانا کہ کسی بھی عادت کا اگر آپ اسے لکھیں تو کہہ سکتے ہیں کسی بھی عادت کا ایک اور بداتے خود وہ نمبر خود اس کا فیکٹر ہوتا ہے جیسے ایک اور چھے ایک اور دس ایک اور پندرہ تو ہم نے یہ ساری چیزیں ایک دو تین چھے یہ چھے کے فیکٹر ہوئے ایک دو پانچ دس یہ دس کے فیکٹرز ہوئے اور ایک تین پانچ پندرہ یہ پندرہ کے فیکٹرز ہوئے یعنی فیکٹرز اصل میں وہ نمبر ہوتے ہیں جن نمبروں سے ہم اس عادت کو تقسیم کر سکے مکمل طور پر پورا پورا اور کوئی عادت باقی نہ بچے مثال کے طور پر ہمارے پاس ساتھ ہے کیا ہم ساتھ کو کسی عادت سے تقسیم کر سکتے ہیں اسے ہم صرف دو ہی عادت سے کر سکتے ہیں اور وہ ہے یا تو ایک اور یا تو ساتھ نہ اسے ہم تین سے کر سکتے ہیں نہ ہم چار سے نہ پانچ سے نہ چھے سے سوائے ساتھ کی تو ہم اسے صرف ایک اور ساتھ سے ہی تقسیم کر سکتے ہیں تو ہم کو پتا چلا کہ ساتھ کا فیکٹر ایک ہے اور بداتے خود ساتھ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ہر نمبر کا ایک یعنی ایک ہر سنکھیا کا فیکٹر ہے ایک پوائنٹ ہم نہیں ہا سمجھا اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ نمبر بداتے خود ہر نمبر بداتے خود خود کا وہ فیکٹر ہے جیسا کی دس یہاں پہ چھے یہاں پہ پندرہ یہاں پہ تو دو باتیں ہم نے یہاں سیکھی کہ ایک نمبر ایک جو ہے وہ ہر نمبر کا فیکٹر ہوتا ہے اور ہر نمبر کا بداتے خود وہ نمبر فیکٹر ہوتا ہے اور تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جو فیکٹر ہوتا ہے یا تو وہ اس نمبر کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ چھے کا جو فیکٹر ہے یا تو وہ چھے کے برابر ہے یا چھے سے چھوٹا ہے پندس میں دیکھیں دس کا جو فیکٹر ہے وہ یا تو دس کے برابر ہے یا دس سے چھوٹا ہے ایسے ہی پندرہ کو دیکھیں پندرہ کا جو فیکٹر ہے یا قاسم ہے جو پندرہ کو تقسیم کر سکتا ہے وہ پندرہ ہے یا پندرہ سے چھوٹا ہے تو ہم نے یہاں بھی یہ سیکھا کہ میرے خیال سے اردو میں لکھا جائے زیادہ بہتر رہے گا ہر نمبر کا فیکٹر اس نمبر مطابق یا مطابق برابر یا اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ تیسری خصوصیت یا تیسری چیز ہم نے یہاں پہ سیکھی چوتھی چیز کیا ہے اور چوتھی چیز ہم نے یہاں پہ یہ سیکھی اس اگزامپل سے کہ ہر نمبر کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے unlimited نہیں ہوتا کیونکہ دیکھئے پندرہ کا فیکٹر محدود ہے ایک تین پانچ پندرہ اس سے زیادہ نہیں ہے اسی طرح سے ایک تین پانچ اور دس ایک دو تین اور چھے یہ limited ہے محدود ہے چھے کے بیچ میں دس کے بیچ میں اور پندرہ کے بیچ میں یہ unlimited نہیں ہے یہ finite ہے infinite نہیں ہے یعنی ان کی ایک حدود ہے یہ لا نہائی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک نہایہ ہے یہ ایک نمبر پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہاں بھی سیکھا کہ ہر نمبر کا فیکٹر کسی دیئے گئے نمبر کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے نہائی ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک لیول پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر دو ہے تو دو کا فیکٹریاں تو ایک ہے یا بتا دے خود دو ہے تین نہیں چار نہیں ایسے ہی اگر ہمارے پاس بارہ ہے تو بارہ کا فیکٹر دو ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے چھے بھی ہو سکتا ہے اور بداتے خود بارہ ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہم نے دیکھا یہاں پہ بارہ میں ہم نے ایک بھی پایا دو بھی پایا تین بھی پایا چار بھی پایا اور چھے بھی پایا اور بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی ہم کو بارہ میں چھے فیکٹرز ملے جن میں سے ایک اور بارہ یہ ہر نمبر میں پائے جاتے ہیں اور اضافی فیکٹر جو ملے دو تین چار چھے یہ جو فیکٹرز ملے یہ بھی محدود ہیں صرف چار ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یعنی ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس چھے فیکٹرز ملے بارہ کے اس سے زیادہ فیکٹر نہیں ہو سکتے تو کسی بھی دیئے گئے نمبر کا فیکٹرز جو ہوتا ہے وہ فائنٹ ہوتا ہے محدود ہوتا ہے انفینٹ نہیں ہوتا یہ تو رہا ہمارے فیکٹرز کے بارے میں اب آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں ملٹیپلز کے بارے ملٹیپلز کسو کہتے ہیں ملٹیپلز یعنی حاصل زرب کسی بھی عادد کا حاصل زرب لا محدود ہوتا ہے یہاں پہ دیکھا آپ نے محدود ہوتا ہے لیکن حاصل زرب جو ہوتا ہے کسی بھی عادد کا وہ لا محدود ہوتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا ملٹیپلز یعنی اس کا جو نمبر ہوتا ہے یعنی ہم کسی عادد کو کسی سے بڑا کرتے جائیں اس کا یعنی فیکٹرز جو ہیں اس کو ایک دوسر سے زرب کرتے جائیں تو ہم کو ایک لا محدود نمبر ملتا جائے گا جبکی فیکٹرز میں وہ محدود ہوتے ہیں اسی طرح سے ملٹیپلز میں جو ملٹیپلز ہوتا ہے یا تو وہ اس نمبر کے برابر ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا یہاں پہ دیکھا ہم نے فیکٹرز جو ہوتا ہے اس نمبر کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا ہوتا ہے جبکی ملٹیپلز میں اس نمبر کے برابر ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا اس کا اپوزیٹ اسی طرح سے ہر نمبر خود کا ملٹیپل ہوتا ہے جیسے ہم ایک ایزامپل لیتے ہیں دو دو کا ملٹیپل کیا ہو سکتا ہے دو سے زیادہ کیا ہوگا ملٹیپل اس کا دو دونی چار ہو سکتا ہے دو تیا چھے ہو سکتا ہے آٹھ ہو سکتا ہے بارہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ اس کو دیکھیں چار چھے آٹھ بارہ اب دو کا ملٹیپل بارہ بھی ہے چھے بھی ہے آٹھ بھی ہے چار بھی ہے اس کے علاوہ آپ انلیمٹیڈ تک کہہ دیں مالجہ آپ نے دو کو ضرب کر دیا سو سے دو سو ہو جائے گا دو سو بھی دو کا ملٹیپل ہے تو اس طرح سے جو ملٹیپل ہوتا ہے کسی نمبر کا وہ لا محدود ہوتا ہے لیکن آپ ایک چیز ہمیشہ دھیان لکھیں کی ملٹیپل جو ہوگا یا تو وہی عدد ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا آپ دیکھیں دو ہے دو سے چھوٹا نہیں ہے یہ جتنے بھی عدد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ دو سے چھوٹے نہیں بلکہ دو ہیں یا دو سے بڑے ہیں آپ دو کا ملٹیپل دیکھ لیجئے دو ہے اب یہاں دیکھئے دو کا ملٹیپل یا تو دو ہے یا دو سے بڑا ہے دو سے چھوٹا آپ کو یہاں پہ کوئی عدد نہیں دیکھے گا دو یا دو سے بڑا یہ بھی بڑا یہ بھی بڑا یہ بھی بڑا تو اسی کا اُلٹا کی ہر ملٹیپل وہ اپنے نمبر کا کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے ہم اس کو مزید ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں ان دونوں کو جو ہم نے پڑھا ہے فیکٹرز اور ملٹیپلز اس پر ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ایک ایک اگزامپل اور اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیئے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں آپ کو بتانا ہے 36 کا فیکٹرز 36 کا فیکٹر آپ کو بتانا ہے اس کے فیکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں یعنی کون سے ایسے نمبر ہیں جن سے ہم 36 کو مکمل طور پر تقسیم کر سکتے ہیں آپ تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ directly 36 کو آپ تقسیم کیجئے کسی بھی عدد سے آپ 36 کو کس سے تقسیم کر سکتے ہیں پہلا سب سے چھوٹا دل دل لیجئے آپ اس باکس میں اس کو لکھیں کون سے عدد ہو سکتے ہیں آپ دو سے تقسیم کیجئے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں سب سے پہلے چھوٹا دل دل جئے 6 سے یعنی 36 کو آپ ایک سے تقسیم کر سکتے ہیں اگر ایک سے تقسیم کرنا چاہیں تو ادھر 36 ہو جائے گا اور نیچے 36 اور اس طرح سے آپ کو ایک 36 ہے ہم 36 تو ہم ایک سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ایک اس کا فیکٹر ہوا دوسرا ہم اس کو دو سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں دو ایک کمما دو ادھر بچے گا سولہ ہم نے دو اٹھے سولہ ادھر کٹ جائے گا اس طرح سے ہم اسے دو سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور اسے کس نمبر سے تقسیم کر سکتے ہیں کیا ہم اسے تین سے کر سکتے ہیں جی بلکل تینے کمہ تین تین دو نیچے چھتیس چلا جائے گا بارہ ہم اسے بارہ سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کیا ہم اسے چار سے تقسیم کر سکتے ہیں چار نمہ چھتیس جی بالکل ہم چار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور نو چھوک چھتیس نو سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کیا ہم اسے چھے سے تقسیم کر سکتے ہیں بالکل چھوک چھتیس ہم چھے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو ملا جو اس کا فیکٹر ہے وہ ایک دو چار چھے نو اور پارہ تو چھتیس کا جو فریکٹر ہم کو ملا وہ ملا ایک دو تین چار چھے نو اور بارہ اب دوسرا ایزامپل لیتے ہیں ملٹیپلز کا ہم جانتے ہیں کہ ملٹیپلز یہ ہمیشہ وہی عدد یا اس سے بڑا عدد آپ کو دے گا اب مال لیجیے آپ سے کہا کہ آپ چھے کا ملٹیپل دیجیے چھے کا آپ کو ملٹیپلز نکالنا ہے اب چھے کا ملٹیپلز کیا ہے چھے کا ملٹیپلز بداتے خود چھے ہے آپ نے چھے کمہ چھے کر دیا اس سے بڑا چھے دنی بارہ ہو جائے گا اس سے بڑا چھے تری کٹھارا ہو جائے گا اس سے بڑا چھے چوک چوبیس ہو جائے گا اس سے بڑا چھے پنچے تیس ہو جائے گا اس سے بڑا چھتیس ہو جائے گا تو کسی بھی عدد کا ملٹیپلز یا تو وہ خود عدد ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا جبکہ فیکٹرز میں یا تو وہ عدد خود ہوگا یا اس سے چھوٹا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اسے اس ایکزامپل سے سمجھا اب انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں اسی سے متعلق یعنی فیکٹرز اور ملٹیپلز کے بارے میں پڑھیں گے